نعوذ باللہ وہ غیر محسوس طریقے سے نبی الاسلام کو ایک پیرلل میں گوڈ مانتے ہیں اور صرف فرق کرتے ہیں جی وہ ذاتی اور اتائی کا فرق ہے اور خالق اور مخلوق کا اس کے بعد سب چیزیں وہ کہتے ہیں جی علم کی بات کریں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو مانتے ہیں اللہ کا ذاتی ہے نبی کا جو ہے وہ اتائی ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ زمین و عثمان کا فرق ہے وہ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب دولت المکیہ میں لکھ دیا ہے کہ اللہ اور نبی الاسلام کا علم کا اتنا ہے جسنا سات سمندر ہوں اس میں کوئی چڑیا جو ہے وہ چونچ مارے تو اس کی چونچ کے ساتھ جو پانی لگے گا نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے اور باقی جو سات سمندر ہیں یہ اللہ کا علم ہے ہم تو یہ مانتے ہیں ہم اگلا معصومانہ سوال کرتے ہیں یہ تو فرقی بہت بڑا ہے سات سمندر میں تو ایک کترے کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ذرا بڑے بڑے دو تین فرق گنوائیں نا ہمیں کہ یہ علم نبی الاسلام کو پتہ ہے اور یہ نہیں پتہ یہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے یہ نہیں دیا جیسے یہ بات کرے ہو کہنے جی تو اسی گٹھ لائے کے ناپنا شروع ہو گیا ناپا تو اللہ حضرت نے خود ہے جب انہوں نے کہہ دیا کہ سات سمندر ہوں اور اس میں سے چڑیا چونچ جتنا پانی لے وہ نبی کا علم ہے اور سات سمندر اللہ کا علم ہے تو آپ نے فیتہ تو خود مار دیا ہے تو اتنا بڑا فیتہ آپ کو نظر نہیں آرہا جیسے ہی پوچھیں گے نا فرق بتائیں تو پھر وہ آپ کو یہی بتائیں کہ بس ذاتی طائی پھر کہیں گے محدود اور غیر محدود کے یار محدود غیر محدود کا اگر فرق ہے تو کوئی فرق نکالیں بھی نا کہ یہ نبی الاسلام کو پتہ تھا یہ نہیں پتہ تھا یہ صرف اللہ کو پتہ ہے یہ بات کریں تو گستاکی کا فتوہ لگا دیں گے تو اصل میں یہ صرف انہوں نے لبادہ اڑاو ہے یہ نبی الاسلام کے لیے ما کانا و ما یکون کا علم مانتے ہیں یعنی جتنا اللہ کے پاس ہے نا وہ سب کا سب مانتے ہیں کیونکہ آلہ حضرت نے خود سورة الرحمن کے سٹارٹ میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا خلق الانسان سے مراد انہوں نے نبی الاسلام اللہ مہ البیان ہم تو ترجمہ سادہ سادہ کرتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کا علم قوت گویائی اتا کی وہ کہتے ہیں کہ جی ما کانا و ما یکون کا علم ان کو سکھا دیا ما کانا و ما یکون یہ خود بھی عربی کی طرم ہے ما کانا و ما یکون جو کچھ تھا جو کچھ ہونے والا ہے سب سکھا دیا تو آپ کیا فرق رہے گا جی قرآن تو درجنوں جگہ کہہ رہا ہے کہ نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں آپ فرمائیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے وَيَقُولُونَ مَتَاهَا ذَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينَ ہے نبی تم فرما دو اس کا علم اللہ کے پاس ہے میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں تھا ہاں قیامت کی نشانیاں آپ علیہ السلام نے بیان کی ہیں بخاری مسلم میں بخاری و مسلم دونوں میں متفق ان علیہ حدیث ہے اور مسلم کی کتاب الامان میں پہلی حدیث انٹرنیشنل امریکہ مطابق نائنٹی تھی نمبر کیونکہ نائنٹی ٹو تو مقدمے والی ہیں نائنٹی تھی نمبر وہ یہی ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس خاص ہے جب جبریل الاسلام انسانی شکل میں آکے نبی الاسلام سے پوچھتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ قیامت کی کوئی نشانی بتا دیں پھر وہ نشانیاں بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو یہ بھی الفاظ ہے کہ جو پوچھنے والا ہے نا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ پوچھنے والا ہے یعنی یہ تو اللہ کا علم ہے آپ یہ بات کریں تو گستاکی کے فتوے لگائیں گے چونکہ انہوں نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا اور میں بالکل اس ڈاکٹر ان کو نہیں مانتا کہ لوگوں کو یہ پٹی پڑھائیں کہ جی فلان کا ترجمہ پڑھو فلان کا نہ پڑھو نہیں میں کہتا ہوں اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ اپنے امام آمزہ بریلوی المتوفہ 1340 ہجری جنہیں آلہ حضرت کہا جاتا ہے ان کا ترجمہ پڑھ لیں کنزل ایمان یہ میرے میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے اسی میں سے میں آپ کو ایک ترجمہ پڑھ کے بتاؤں گا کہ آلہ حضرت نے قرآن میں جو عقیدے لکھیں وہ کیا ہیں اب آلہ حضرت خود ان عقیدوں کو نہ ماننے ان کے ماننے والے نہ ماننے وہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ اشریتھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اپنے دیوبندی عالم کا کوئی اہل حدیث ہے اس کو باقی پر اعتماد نہیں جونہ گھڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر کوئی شیعہ ہے تو سید فرمان لی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں کوئی عام مسلمان ہے وہ فرقوں سے ہٹ کے ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے مولان مدودی کا ترجمہ پڑھ لیں فتح محمد جنندری صاحب کا پڑھ لیں اور کسی کا پڑھ لیں باقی الفاظ کے چناؤں میں ضرور فرق ہو سکتا ہے تھیم سب کی ایک ہے یہ جو کہانی ڈال دیا نے ترجمہ بدل دی ہیں کہیں پر ایک کا دکھا جگہ اگر کسی نے ڈنڈی مار دی ہے دوسری جگہ وہ پکڑا جاتا ہے باقی الفاظ کا چناؤں تو آپ جناب دس صاحبہ کو بھی انگریزی یا اردو سکھا دیں اور ان کے کہیں کہ اس کو ترجمہ کرو عربی کو انگریزی میں ہنڈی پرسن تو وہ بھی سیم نہیں کریں گے الفاظ کا چناؤں ڈیفرنٹ ہوگا مفہوم ایک ہوگا سب بسم اللہ کا ترجمہ کسی نے کیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو میں سمجھتوں سب سے بیس ترجمہ ہے بعض نے کیا ہے شروع اللہ کے نام سے یہ بھی درست ہے بعض نے کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یہ بھی درست ہے کسی نے شیطان کے نام سے شروع نہیں کیا اس کے اندر جناب گھسے میں جناب یہ ترجمہ نے بھئی اس کو فالو کرو اب چونکہ یہ ایکٹیوٹی بریلوی مقت میں فکر کے ایک بندے نے پرفارم کیے تو میں اب انہی کا ترجمہ ان کو قرآن حکیم سے ریفرنسیز پیش کرتا ہوں اور وہ خود بھی پڑھ کے کنزل ایمان میرے خیال ہے ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہ پڑھ لیں یہ آل حضرت کا ترجمہ ہے اور یہ تو ایک عاشق رسول کا ترجمہ ہے بقول آپ کے باقیوں کو تو آپ گستاق سمجھتے ہیں تو اس میں میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں یہ مختارے کل والا مسئلہ تو آپ کو پہلے ریفرنس میں کلیر ہو جائے گا پہلا ریفرنس سورت العراف کی ہے آیت نمبر 188 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعن ولا ضرر تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں یہ دے مختارے کل کہتے ہیں نا تو آلہ حضرت خود ترجمہ یہ کر رہے ہیں یہ میں آلہ حضرت کا ترجمہ پڑھوں مجھے ان کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے عربی آتی ہے میں اس کو فلبدی کر سکتا ہوں لیکن آپ کے ذہن سے ایک وہم نکالنے کے لیے اللہ ماشاء اللہ ہاں مگر جو اللہ چاہے یعنی جو اللہ چاہے گا نا وہی ہوگا میں اپنی جان کا مختارے کل نہیں ہوں تو کسی کا کیا بات ہی ختم ابھی بات ختم نہیں ہوئی وَلَوْكُمْ تُعْلَمُ الْغَيْبِ اگر میں غیب جان لیا کرتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ یوں تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا ظاہر ہے کوئی بھی شخص اگر مستقبل میں ہونے والے واقعے کو پریڈکٹ کر لے تو وہ تو اپنے لئے بھلائیاں جمع کر سکتا ہے وہ ان چیزوں کا اس کو خطرے کا پتہ چل جائے گا وہ اس سے بچ جائے گا کسی کا کاروبار ڈوبنے لگا تو وہ اس سے بچ جائے گا فوراً اچھا ڈسین لے لے گا کوئی ایسا وَمَا مَسَّنْ يَسُو اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی اگر میں غیب خود جان لیتا تو کبھی میرے پر تکلیف نہ آتی ظاہر ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی آپ یہاں سے روڈ کراس کریں گے اتنے بجے تو ایک ٹرک آپ کو کچل دے گا تو آپ تھوڑے دیر بات کر لیں گے بلکہ پورا دن ہی در بیٹھے رہیں گے اگلے دن جائیں گے تو وہی بات ہے کہ اگر مجھے پتہ ہو تو مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں یا بات ماننے والے ہیں میری ذمہ داری ہے اہلِ ایمان کو خوشخبری سنانا اور جو اللہ کے نافرمان ہے انہیں آخرت کا ڈر سنانا تو یہ بالکل واضح ہے اچھا جی دوسرا ریفرنس سورة الانام کی ہے آیت نمبر 50 یہ ہے جناب قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یعنی میں نورانی مخلوق نہیں ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں انسان ہوں اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وہی آتی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَا وَالْبَصِيرُ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انکھیارے یعنی دیکھنے والے اَفَلَا تَتَفَكْرُونَ تو کیا تم غور نہیں کرتے تو بلکل واضح ہے کہ میں خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف کرتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں اس کو فالو کرنے والا ہوں میں ایک ایک آیت پہ دس دس منٹ بولوں تو پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا میں صرف وہ آیات کور کر رہا ہوں تیسرا ریفرنس ہے سورہ یونس میں نے ان آیات کو ان کی سنسٹیوٹی کے اعتبار سے رکھا ہے اور ایک ترتیب دی ہے انٹیلیکچول اللہ ٹپ نہیں ہے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتُ اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرٍ تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں یعنی کافر کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے غَيْرِ هَذَا اس قرآن کو چھوڑ کر اَوْ بَدِّلْهُ یا اس قرآن کو بدل دیں کیونکہ قرآن تو بہت سخت فتوے لگاتا ہے کوئی میٹھی میٹھی باتیں لے کے آئے تو بڑی کڑوی باتیں ہیں قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں اِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ میں تو اس کا تابع ہوں جو میری طرف وہی ہوتی ہے اِنِّيَ خَافُ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عظیم میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے یعنی تم یہ فرما دو کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی یہ بالفرض ہے سمجھانے کے لیے یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کے نبی الاسلام کو نافرمانی کریں گے یہ سمجھانے کے لیے لیکن عالی حضرت نے دیکھے ترجمہ بڑا امانداری کے ساتھ کی ہے اچھا وہ اب یہ باتیں سنتے ہیں کہتے ہیں باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن تو یہ وابیوں والی بات ہے ہاں کہتے ہیں ہمیں کئی لوگ بھی لے جیسے ہم جنگ جمل صفی نیرمان پر بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کر کے مولا علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ تو شیعوں والی بات ہیں تو کل کو آپ یہ کہیں گے داڑی تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو سکھوں والی بات ہیں آپ نے اپنا موچ پیڑے مار کے سر کیوں کر رہا ہے بات کسی کے حق میں بھی جاتی ہو آپ نے دیکھنا ہے کتاب و سنت کیا کہہ رہی ہے اللہ کے نبی نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے شیطان نے انسانی شکل میں آکے حضرت ابو رہرہ کو وظیفہ دیا تھا آیت القرصی کا وہ بڑی لمبی حدیث ہے اس کے انڈ پہ آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تین دنوں سے جو تیرا مہمان تھا انسانی شکل میں جانتے ہو کون تھا وہ شیطان تھا اب میں ایک مختصر سوال کروں گا کہ غوث تو جان لیتے ہیں اور صحابہ اکرام کے گھوڑوں کے قدموں کے ٹاپوں سے جو راک اڑ کے ان کے گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث نہیں پہنچتا غوث علم غیب جان لیتا ہے حضرت ابو رہرہ نہیں جان سکے اور حضرت ابو رہرہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے دو پیالے لیے وہ اس کو کہتے ہیں نا ایک ظاہری علم میں ایک بات نہیں ہے تو یہ تو لو حضرت ابو رہرہ ہی ہیں حالانکہ وہ نبی علیہ السلام نے آل امیہ کے ان لوڑوں کے نام بتایا تھے وہ بھی بخاری میں آتا ہے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے وہ علم لدنی نہیں تھا چلو وہ بھی مان لو تو حضرت ابو رہرہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا جانتے ہو ابو رہرہ کون کا مجھے تو نہیں پتا نبی علیہ السلام فرمایا ہے وہ شیطان تھا انسانی شکل میں آیا تھا وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے رات کو بسترے پہ جاتے وقت صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو شیطان بھی سچی بات کرے نا تو آپ نے لے لینی ہے اگر کوئی آپ کو گورا کہے کہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہے تو آپ کہیں گے نہیں تو تو کافر ہے تیرے پاس تو ڈگری نہیں عالم والی لہذا تُو نے آیت بھی پیش کی میں نے آیت بھی نہیں ماننی تو تُوزی گئے امان تو ہی تو آری ڈگری فارغ اپنی ڈگری فارغ ہو جائے گی نبیل اسلام تو سب کو ڈگری دے گئے ہیں صحیح بخاری میں بلگ عنی ولو آیا پہچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو خیر یہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا اس میں پھر میں علماء کرائم یعنی مجرم علماء اور بزرگانِ بے دین بزرگانِ دین کی بات نہیں کر رہا بزرگانِ بے دین ان کی کلاس لینا شروع کر دوں گا اس لیے اس ٹاپک کو رہنے دیں